امام کعبہ شکسوالی بن محمد طالب کی پارلمنٹ ہاؤ سامد نماز اثر کی امامت کرائی امت مسلمہ کی خود مقتاری سلامتی اور پاکستان کی ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی پی ٹی آئی کو کراچی میں پانی کے مسئلے پر احتجاج مہنگا پڑ گیا کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ نے پی ٹی آئی کے ارکانے قومی اور صوبائی اسمبلی کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا چند سیاسی جماعتیں سیاست کے نام پر عوام کو بے وقوق بنا رہی ہیں قوم سج اور جھوٹ میں تفریق کرے وفاقی وسیر داخلہ چودین نسان علی خان کا وحف کینٹ میں خطاب ریلوے کو بڑی محنت کے ساتھ خسانے سے نکاح کر مغنافے کی جانب گامزن کیا تین برس میں ادارے کی آمدن 18 عرب سے بڑھ کر 40 عرب روپے ہو گئی وفاقی وسیر ریلویز خارجہ ساد رفیقہ لاہور میں تقریب سے خطاب دفتر خارجہ نے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ حبیب ظاہر کی نیپال میں گنشدگی کی تصدیق کر دی ترجوان کا کہنا ہے کہ معاملہ نیپالی حکومت کے ساتھ اٹھایا ہے اور اسلام آباد میں نیپالی سفارت خانے کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں لیاری آپریشن نے پولیس پر حملے کا کیس کراچی کی سیشن کوٹ نے ازیر بلوچ اور اس کے بھائی زبیر بلوچ کو بھری کرنے کا حکم دے دیا نسبہ الحق کے بعد یونس خان نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سابق کپتان کا کہنا تھا کہ وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنے کریئر کی آخری سیریز کھیلیں گے نیامار میں کشتی حادثے کے بعد اکیس لاشوں کو نکال لیا گیا بارہ سے زیادہ اپراد اب کلا پتا ہے